آپ کو میں بتاؤں کینسر کی بیماری نظر کی وجہ سے ہوتی ہے یہ اچانک گردوں کا ختم ہو جانا ہے یہ نظر کی وجہ سے ہے اور سب سے مشکل کام نظر کو اسیس کرنا یعنی کہ اس کو ڈائیگنوز کرنا اور جتنے زیادہ کیسز ہمارے پاس نظر کے آتے ہیں سب پاکستان انڈیا میں جہاں بھی ہے وہ مولوی کے عزیزون جادو ہوا ہوا ہے اس کو جادو ہوا ہوا ہے سب سے آسان نظر کا علاج سب سے مشکل اس کو ڈھوننا اور زیادہ تر لوگوں کو نظر اور نظر جن کی بھی لگ جاتی ہے نظر ماں کی بھی لگ جاتی ہے نظر اپنے آپ کی بھی لگ جاتی ہے اور اس کا اتار کیا ہے اب لگنی تو نہیں چاہیے میں کس کس سے بچوں گا بتاؤں اس کا طریقہ چاہے صبح تسلی سے بیٹھو فجر کے بعد اذکار کرو فلک ناس پڑو اس کو کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر ہو بس لگاتا رہے کوئی نظر لگاتا نہیں لگے گی جادو کرتا رہے کوئی جادو نہیں ہوگا بس یہ آپ کو حسار بنانے کے لیے کہہ دیا گیا کہتے ہیں جب عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی ڈالا ان کے لفظ کیا تھے پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے کیا بولا تھا اس کو جب اس کو دیکھا تو میں نے یہ کہا کہ چھپی ہوئی دوشیزہ کے ایسے پیارے ہاتھ نہیں ہوتے ایسا جسم نہیں ہوتا جیسا جسم اس کا ہے تو یہ لفظ کہنے کی دیت ہی وہ تڑپنا شروع ہو گیا آپ نے فرمایا نا جوان اونھ انڈیا میں پک جاتا ہے شوئیں کم مارا کریں اب لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس ہر نئی شادی کی ہر چوتھی عورت ہمارے پاس پہنچی ہوتی ہے کہ یہاں ٹھیک تھا کوئی ہے پہلے دن تو نہ کوری چنگی لگ دی ہے نہ منڈا چنگا لگ دا طلاق کیاں دے دو اب کیا ہے پیسے دے کر وبال خرید لیا پچاس ہزار کا گرارہ پہنا دیا بیوٹی پالر پہ لے جا کر اس کو خوبصورت بنوا دیا اب محلے کی عورتیں آئیں کوئی اس میں دوست ہے کوئی دشمن ہے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہتے ہیں کسی کا ایسا لفظ جو اس کو ہٹ کر گیا اب وہ طلاقوں میں بات چلی جاتی ہے بیماریوں میں بات چلی جاتی ہے گیا گھر برباد پہلے دن سے برباد ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو شو مارنے سے منع کیا شو آپ نہ کیا کرو اپنی خوشیوں کو چھپاؤ یہ فائدے ہیں تمہارے اس میں بہت فائدہ ہے یہ نظر نظر لگی ہے کتنا پیار اسوار بچوں کو ماں کی نظر لگتی ہے اگر نظر لگے لگے تو معلوم کیسے کریں اور اسے کیسے پہچانیں ماں کی نظر کیا اپنی نظر اپنے آپ کو لگ جاتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میں آپ کو بتا دوں نظر والا کیس جادو سے بھی زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ خطرناک جو کیس ہوتا ہے وہ نظر کا کیس ہوتا ہے اور کم از کم نہیں ایٹی پرسنٹ لوگوں کو نظر ہوتی ہے جس کو یہ جادو کا علاج کر کے جادو میں کنورڈ کر دیتے وہ اس کو بولتے ہیں اس پر جادو ہوا ہے نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی ہیں سہیل رضی اللہ تعالیٰ اچانک وہ نہ آ رہے تھے تو وہ تڑپنا شروع ہو گئے تو اس کے بیٹے بھاگے آئے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کو اس طرح اچانک ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ کے بتاؤں کون آیا تھا کوئی عرض کی عامر رضی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا بھیجا آپ نے اس سے ڈانٹا اس سے کہا کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے کیوں نہیں کہا اللہمہ بارک علیہ تم نے اپنے بھائی کے لیے برکر کی دعا کیوں نہیں کہی سب سے خطرنات چو کیس ہوتا ہے وہ نظر کا کیس ہے یہ تو پتہ چل گیا ایک ایک گم نظر ایک پتہ نہیں چلا کہ کس کی نظر لگی لیکن ہے نظر اس کے لیے یہ ہے بے ترین علاج کوئی بھی نیک بندہ پانچ وقت کا نمازی عقیدے کا درست ہو وہ اپنا بھزو یہ حدیث کی بات میں بتا رہا ہوں میرے بھائی جا کر پڑھ لینا اپنا بھزو ان کے اپنے یہ آسن کپڑے والا آسن بھی دھونا ہے وہ مریض کے پیچھے جو اس کے اوپر ڈال دے اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ کر کے دیکھیں ہاں کم نظر میں ہاں مجھے پتہ ہے اللہ نہ کر کے میری نظر لگ جاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بد نظریں ہوتے ہیں مومنٹ و خوف میں رہتا ہے کہ صرف صاحب کو علاج بتائیں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے تو آپ مجھے کچھ بتائیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بتاتا ہے میری بات نظریہ لیکن اس پر وہ تقبر کرتے ہیں مومنٹ تو آپ کو پانی دے دے گا آپ کہیں گے جی صرف صاحب کی نظر مجھے لگی رہی ہے مجھے پانی دے دیں تو مجھے اللہ کا خوف ہے اور نبی کا حکم ہے کہ میں دوں پانی تو دوسرا تک کہے گا چالا بات نظریہ نئی رہ گیا میرے تکینا پہ نظر لگی لڑے گا وہ آپ سے اس کا کیسے علاج کریں اس کا بھی یہ علاج ہے کہ پہلے اس کو کہیں اپنا وزو کریں وہ جو منظر ہے جس کو نظر لگی ہے اس کا پانی لیکن طریقہ یہ ہے بغلیں بھی دھونی ہیں آسن جو پینا ہوئے کپڑے بھی دھونے پھر پورا وزو کرنا ہے یہ کر کے پیچھے سے اس کے اوپر ڈال دو انشاءاللہ اس کا اتار ہو جائے گا انشاءاللہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں گا پھر آپ اپڑا کر لیں کپڑا بھی جو نا جو آسن والا کپڑا ہے وہ بھی دھونے آخری یہ جو آسن ہے انڈر وے کی جگہا جو آسنے سے پھر آپ کو نظر لگنے سے بچانے کے لئے کیا سکتا ہے جو آپ نے آپ کو نظر لگنے سے بچانا ہے بیٹا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بڑا دبردست نصفہ قرآن میں اللہ نے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیں لالچے دے دی کہ جو کسی کی چیز کو دیکھ کر ما شاء اللہ لا قوتہ اللہ بلا کہتا ہے اللہ اس کو بہتر چیز عطا کرتے ہیں جو کسی کی چیز کو دیکھ کر ما شاء اللہ لا قوتہ اللہ بلا بڑتا ہے تو اللہ اس سے بہتر اس کو عطا کرتے ہیں میں نے اس پر عزمدلہ رسرچ کی نظر ہے کیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے نظر تقدیر پر بھاری ہے یہ کیا ہے میں نے دیکھا آنکھوں سے وہ بندہ میں ایک دن سلفی ہوز بیٹھا ہو میری ایک شاگیلتہ بڑھیں ہیں آپ تو چلی لی ہیں تو میں اینک لگا رہا تھا یعنی کہ صبح جب ہم بیٹھتے ہیں اپنے اپنے مسئل سے تو میں اینک لگا رہا ہوں تو ایک دم میری اینک سینٹر سے ٹوٹ گئی ایسے جیسے آری سے کوئی اٹھتی ہے تو وہ بیٹھیں ادھر نا مجھے ہس کے کہنا لگی سلم صاحب میری نظر لگی یہ تو اڑی آنکھیں اینک یعنی کہ نظر کسی نیک بندے ماں کی اپنے بیٹے کو بھی لگ سکتا ہے سب سے خطرناک جو نظر ہے وہ اپنی ہے جو اپنی ہے جب آپ اپنی کوئی چیز کو دیکھیں بچے کو بی بی کو گھر کو گاڑی کو سب سے پہلے آپ کے ماشاءاللہ کوئی لگی کبھی نظر نہیں لگے گی دوسروں کا بھی کہا نا لیکن یہ ہمیں وہ باغ والے اگر انہی کا باغ تھا نا تو اللہ نے کہا ہاں اگر وہ ماشاءاللہ کہا دیتے تو وہ بات جاتے ہیں یہ طریقہ ہے نا ایوب علیہ السلام نے کیا بولا اپنے بیٹوں کو دیکھنا ایک ہاں یکوب علیہ السلام ایک دروازے سے داخل نہ ہونا کیونکہ بارہ بیٹے تھے نا گیارہ بیٹے ہیں نا مختلی دروازے سے جانا نظر حق کا ہے حق اور یہ تقدیر پر بھاری ہے شیطان کیا کرتا ہے ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے شیطان انسان کا دشمن ہے مومنوں کے دائیدہ دشمن ہے اب ہر بندے کے پیچھے ایک چیز لگی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس کے بارے میں کوئی کلمے کہتا ہے اچھائی کے اس پر اگر اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ لفظ اس کو قوت دیتے ہیں پھر ان قوت کے زور سے وہ اس بندے کو جا کر پکڑتا ہے جب آپ کسی چیز پر اللہ کا نام لے لیں گے وہ پیچھے آٹ جائے اس کی قوت ختم ہو جائے گی یہ ہے نظر کا انصر پھر وہ جو طریقہ بتایا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے گسل کا پانی ان پر ڈال دو اس میں وضو کا پانی بھی آ جاتا ہے پلی بھی آ جاتی ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شیخ صاحب بیٹھے پوچھے کہ اس میں پلانا بھی ہے پلانے کا بھی ہے تو وہ طریقہ جو ہے شیطان کو ذلیل کرنے کا ہوتا ہے کہ جب آدمی آپ بھی بغل کو دھویا اپنے آسن کو دھویا پھر اپنا پورا وضو کیا پھر اس پانی کو منظر کے اوپر ڈالنا ہے تو اس سے وہ توہین سمجھتا ہوا ختم ہو جاتا ہے مر جاتا ہے فویز بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں میں نے یہی کہا کہ یہ تو ماشاء اللہ تو ہم بول دیں گے لیکن سامنے اللہ تو ماشاء اللہ نہیں بول دیں گے تو آپ فلقناس پڑھ کے پھوک ماریں نا آپ نے اپنی حفاظت بھی لیے نہیں ماری آپ اپنی بینس اور گدی کو بھی ماریں نا کہ اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے نا تو پھر آپ اس کو بھی پھوک ماریں ماشاء اللہ کریں پھر نظر نہیں لگے گی پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی خوشیوں کو چھپاؤ ہم تو اتنا سا ملتا ہے اتنا بتاتے ہیں مادرت کے ساتھ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا اعود ربے کی کھوتی نہیں ہے یہاں پر اگر اس نے گاڑی دے دی اللہ نے یہاں پر کوئی ٹوٹی پوٹی تو وہ سمجھے کہ وہ کہتا ہے یہ پاکستان تو آیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ اللہ کی بڑی ہے ایک دو اپنے مجھے بندے ملے ہیں نا تو میں نے سوچا یا تم تو ادھر پاس نے کیا کر کے تمہارے پاس تو وہ کچھ نہیں ہے جو میرے پاس اللہ نے مجھے پاکستان میں دیا گیا تو مجھے وہ یہ دکھا رہا تھا بتا رہا تھا کہ یہاں ہم بہت زبردست ہیں تو جو دیا ہے اس نے دیا ہے تمہارا کیا ہے ایک پلتہ بال نہیں ہے تمہارا تمہارا پانی پینے والا اگر وہ پانی بند کر دے کوئی نکال نہیں سکتا ہم تو اتنے اللہ کے متعد ہیں تو اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور خوشییں چھپاؤ اپنی خوشییں چھپاؤ اپنی خوشییں شوئیں مت مارو پھر دیکھو یہ تمہاری مصیبتیں کیسے دور ہوتیں کئی آتے ہیں یہاں سے گئے دیور پینا ہوا جادے بچارے اندھچوری ہوگی لڑائی ہوگی کس نے جادو کرنیتا ہے پہلے ہی مٹکا دی چھنکا دی جا کے اُت سے دو کند آس رہی ہے جو جورا کرتے ہیں آج گرمی تھے بڑی لگتے ہیں دو دکھایا اور نظر لگی گیا بیڑا کرتے ہیں صحیح نہیں ہے صحیح اعوذ بکلبات اللہ اللہ من كل شیطان و هام و من كل عین اللہ اعوذ بکلبات اللہ اللہ من كل شیطان و هام و من كل عین اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ بکلبات اللہ تامت من شر ما خلق جلسل تین سال سے سر کے پورے بال گر رہے ہیں بہت علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا یہ نظر لگنے کی نشانی ہے یا کوئی پکی بات ہے جس کو نظر لگتی ہے سب سے پہلے اس بچی کو یا بچے کو بال جھڑیں گے یا چہرے پہ دانیں نکلیں گے ٹھیک ہے؟ اور یہ آتے ہیں گلے ہوئے چہرے لے کر بچی ہیں الحمدللہ ان کو نظر لگی ہوتی ہے یا انسان کی اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے وہ پردہ کریں فلکناس پڑے اپنے چہرے پہ بھی ہاتھ پھیرے ٹھیک ہے؟ پھر بھی نہیں جاتا پھر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے بندہ چاہے عورت ہے یہ مرد ہے پھر وہ پہلے سورہ پڑے اس کی وہ جتنی چاہے تقرار کر لے اس آیت کی پھر جب یعنی کہ دس بار کر لی بیس بار تیس بار کوئی تعداد نہیں ہے اس کے بعد پوری صورت کر کے پھر خلق اور ناس گیارہ گیارہ بار پڑے پھر ادری آئینے کو دیکھتے ہوئے ٹھو ٹھو کر کے اپنے جسم پر پورے سر پہ آت پھیر لے اللہ پاک اس کے یہ بالوں کی بیماری دانشانیں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ لکھتے جاؤ پتہ نہیں آئندہ سال ہم نے آنا ہے یا دندہ رہنا ہے یہ تو اتفاق سے آگئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی بات ہے جو ہم سے پشیدہ نعوذ بلہ رکھ کر گئے ہیں آپ نے تو سب کچھ ہمیں بتا دیا ہر چیز کا علاج موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر چاہے وہ کاروباری ہے چاہے وہ جادو سے ہے چاہے وہ نظر سے ہے اب نظر کا ہم تین چیزوں کا علاج کرتے ہیں اسیب کا جس کو بولنا کہ جن کا چمر جانا ہم نظر کا علاج کرتے ہیں اور جادو کا علاج کرتے ہیں شفا من جانب اللہ ہے ان سب سے خطرناک ترین جو چیز ہے وہ ہے نظر سب سے خطرناک چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے تقدیر پر جو بھاری ہوتی تو وہ کیا ہے آپ نے فرمایا جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے ابھی شیخ صاحب نے فرمایا کہ میری امت کی کثیر تداد قبروں میں چلی جاتی ہے